اللہ حکمان اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ آدھا کے پیشوان دارین و پیشوان کی مصطفیٰ دارین محتر و بہتر و گزین ہما سرور و خاتم و نگین ہما تو تو شریعت بیان کنن مارا تو طریقت ایان کنن مارا سنواتِ خداِ برغیباد تا بروزِ جزا پیاتِ با امتِ او امتِ او دوستداری ویم دوستداری چہاری ویم دوستداری چہاری ویم جو ابو بکر حق چاری سنواتِ برغیباد سنواتِ برغیباد سنواتِ برغیباد عم عمر عثمان مرتضا دا علی مردی علیہ مردوان رحمتِ حق لساری اخیار یارا نش باہتِ برغیباد جملہ دوستداری امتِ برغیباد حق چاری یارا برغیباد 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 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ جن نمجدہو کی حمد اور تعریف کے بعد پھر حضور کا حق ہے نا کہ حضور کی تعریف کی جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ فن نعم تمام نعمتیں انما نقاسم واللہ یوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا بھی حق ہے واجب اس کی ہے امام شرک الدین بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ جن نمجدہو کہ حمد کے بعد وغو کی نات لکھتے ہیں در نات سید المرسل وغو کی نات لکھتے ہیں یہ بتا لگا کہ یہ ناتیں لکھنا اور ناتیں پڑھنا جو ہے یہ اسلاف کا طریقہ اسلاف کا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بریلیوں نے ایجاد کیا ہے یہ دیکھو اللہ شکریہ دین بخاری اسی طرح اسلاف کی کتابیں آپ دیکھیں تو حرور کی تعریفات سے بھری پڑی تو فرماتے ہیں کہ شکر حق را کی پیش وعدہ ہے حق ومن اللہ اللہ جن نمجدہو کا شکر اللہ جن نمجدہو کا شکر کہ پیش ہوا کہ ایک عظیم پیش ہوا ہم رکھتے ہیں عظیم پیش ہوا عظیم رہنوا ہم رکھتے ہیں ہم بغیر رہنوا کے نہیں وہ کون ہے پیش ہوا چو مصطفی پیش ہوا ایسے عظیم پیش ہوا چو مصطفی جو حضور جو جو جیسے نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا پیش ہوا حضور جیسا ہے وہ کوئی اور ہے حضور نہیں ہے لیکن حضور جیسا ہے حضور کے نسل ہے حضور ہمارے پیش ہوا نہیں ہدو کا جو نسل ہے وہ پیش ہوا ہے سمجھ میں آ گئی ہے کہ پیش وائی جو مصطفی دار ہے عظیم پیش وائی جو مصطفی صلی اللہ سلام ہے ہم اچھے وَبُزِینِ هَوَا یہاں پر مراد نگین سے مراد یہاں پر شریعت ہے خاتم پڑھو گے تو نگین کا بنا شریعت دین سردار ہے اور خاتم ہے شریعتوں کے ہم انبیاء کی شریعت ہاتھ خاتم ہے ختم کرنے من من منسوخ کرنے ہیں نگین ہم سب کی شریعت ہوتی سب کی اور ایک منعی یہ بھی ہے کہ خاتم پر جسے قرآن میں آتا ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّ تو بہتِبارِ زمانہ حضور نبی کریل آخر میں آئے ہے نا تو خاتم کس کو کہتا ہے مَا يُفْتَمُ بِهِ خاتم آلے کا سیغہ ہے ترجمہ کیا ہے مَا يُفْتَمُ بِهِ یعنی مَا يُفْتَمُ بِهِ النَّبِيُّون سنجھ ہے یہ تو سردار ہے اور خاتم خاتم ہے سب کا اور نگین ہے سب کا اب نگین کا منعور ہو خاتم ہے سب کا اور نگین ہے سب کا جیسے دیکھو سب سب سے زیادہ چمک لے والی چیز اور ہوتھے کے اندر کیا چیز ہوتی ہے لگین تو حضور تمام انبیاء میں یہ حیثیت رکھتے ہیں جیسے خاتم کے اندر لگین کے سمجھئے اوہ شریعت بیان کلت مارا اوہ حضور نبی کریس کی طرف زمی آئے دے انہوں نے شریعت بیان کی ہے مارا ہمارے لئے احکام ظاہرہ جو دین کے احکام ظاہرہ ہے نماز روضہ ہے حج ہے دکات ہے وغیر وغیر ان کو کیا کہتے ہیں شریعت تو یہ چیزیں حضور نے بیان کی ہے نا اوہ شریعت بیان کلت مارا اوہ طریقت آیا کلت مارا اور دیکھو باطن کی صفائی دیکھو جب انسان شریعت پر عمل کرتا تو اس کا ظاہر پاک ہو اس کا ظاہر پاک ہو جا دیکھو جب پانچ وقت نماز پرتا ہے پانچ وقت اگر روضو نہیں کرتا تو دو وقت تو کرتا ہوگا جیسے جیسے نے فرما حدیث میں کہ تم میں سے کسی دروازے کے سامنے اگر ایک بہت بڑی نہر پہ رہی ہو اور وہ بندہ پانچ وقت اس نہر میں غسل یا وضو کرتا ہو تو اس کے بدن پر کوئی مل کچھل رہ جائے یہی مثال ہے کہ جو مسلمان پانچ وقت نماز پڑھتا ہے پانچ وقت حضو کرتا ہے تو اس کے ظاہری بدن پر مل کچھل کدھر رہے گا ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرتا ہے جنہ کے لیے غسل کرتا پانچ وقت حضو کرتا تو اس کا ظاہر پاک نہیں ہوگا ہاں اور جب ظاہر پاک ہوگا تو دیکھو بعض احمان بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے پاتن بھی پاک ہو جاتا ہے پاتن بھی اس لئے غرمات ہے تو پاتن کی پاکیز گی کا نام کیا ہے کریق اس لئے کہتے ہیں او طریقت آیان کھن اگمان حضور علیہ علیہ طریقت یعنی باطن کی صفائی کو بھی آیان کر دیا ہمارے آیان باطن کی صفائی ان ان کاموں سے ہوتی دیکھو بھئی حسد نہ کرو بنا نہ کرو بنا کرو بھی تو دل پر کالا داخل بنا نہ کرو تو باطن کالا نہیں ہوگا دل کالا نہیں ہوگا حسد نہ کرو علاق نہ کرو بغض نہ کرو ہماری تو یہ طریقت ہے جس سے باطن کی صفائی ہوگی تو او طریقت آیا سولت مہارا سلوات خدا پروے با اللہ جل مجدو کی رحمت نازل ہو ان پا سلوات خدا اللہ تبار رحمت بروے ان کے اوپر نازل ان کے اوپر ہو ہنے ان کے اوپر نازل تاب روزی جزا پیاب اعباد تاب روزی جزا روزی جزا کیوں کو کہتے ہیں قیامت کے دن قیامت کے دن تک تا تاب منہ تک قیامت کے دن تک پیاب بات مسلسل نازل ہوتی رکھ تک مسلسل بات نازل ہوتی رکھ امت او ودوست دار ویم اللہ شرق الدین سے فرماتے امت او میں ان کا امت ہوں ایک تو امت ہوں اور دوسرا صرف امت ہی نہیں ہوں امت ہونے کا دعوی تو منافقین بھی کرتے تھے میرا دعوی کیا ہے ودوست دار ویم ان کو دوست رکھنے والا بھی ہوں ان کو دوست رکھنے والا کیا مطلب یعنی ان سے محبت بھی کرتا ہوں ان سے ان کا امت ہی ہوں اور ان کو دوست رکھتا ہوں یعنی ان سے محبت کرتا ہوں اور پھر حضور کا تو دوست دار ہوں محبت کرنے والا ہوں لیکن دوست داری چہار یار ویم دوست رکھنے والا ان کے چہار یاروں کا بھی ہوں ان کی جو چہار یار ہے چہار یار ان کا بھی دوست رکھنے والا چہار یار ویم چہار یار ویم ان کے چہار دوست دار ہم ان کے چہار یاروں کے دوست رکھنے والا بھی ہوں صرف ان کا دوست نہیں ان کے چہار یار چہار یاروں کے بھی دوست رہبت کرتا ہوں ان سے بھی وہ چہار یار کون ہے چو ابو بکر عمر چو ابو بکر حمر حثمان مرتضا دا علیہ مرح دوان وہ چہار یار یہ جیسے رضا مندی نازل ہو اللہ تعالی ان سے راضی ہو جائے رحمت حق نسار یار نش بار یہ بار ماقابل سے ہے رحمت حق نسار یار نش بار اللہ کی رحمت قربان بار ہو قربان ہو کن پر قربان ہو یار نش آپ کے یاروں پر اللہ کی رحمت قربان ہو حضور کے یاروں پر حضور کے یار کون ہے یہ چار یار جو بتا دیا تو اللہ کی رحمت قربان ہو نسار ہو آپ کے یاروں کے ہوا بر جملة دوست دار نش اور اللہ کی رحمت قربان ہو تمام دوست رکھنے والوں کے ان کی جو ان کو دوست رکھتا ہے ان تمام کی اللہ کی رحمت ان پر قربان جو ان سے محبت کرتے تو دیکھو یہ دوست دار نش یہ جو شیم کی ضمیر ہے یہ یاروں کی طرف راجع کرو تب بھی ٹھیک ہے اور حضور کی طرف رعائق کرو تب بھی ٹھیک ہے بہتبار مذکور سب کی طرف راجع کرو تب بھی ٹھیک ہے تو لئے یہ کہ وَجُمْدَ دوست دار آلش اور وہ تمام جو محبت کرنے والے ہیں ان سب سے کم سے حضور سے حضور کے یاروں سے ان سب پر اللہ کی رحمت قربان سو لگ ہو گیا